کراچی کی دیواروں پر اپنا نام لکھوانے والے پرسرار اور چھپے ہوئے آمین سریان کی ٹیم نے تین راتوں کا چلہ کاٹ کر حاضر کر لیے ایک رار بھائی میں آپ کو ایک بات باتا ہوں یہ زندگی بھر کا سلسلہ ہے یہ تو کھاڑا ہونا تو دس بندے نکل دیں کس کس کرو پہنچ گے نا آپ کے باس بھی آپ کو لفتہ سا پہنچ جائیں گے آجو 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 یوں کہلیجے کہ سریان کی ٹیم اور جالی عاملوں کا روزے اول سے ہی آمنہ سامنا ہے سریان کی ٹیم نے پولیس میں موجود کالی بھیڑوں اور کالے جادو والوں کے خلاف دانستہ طور پر میدان ہمیشہ گرم رکھا ہے کیونکہ ہم پوری دیانت داری سے یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پولیس ٹھیک سے کام کرنے لگے تو معاشرے کے اسی فیصد مسائل خود بخود حل ہو سکتے ہیں اور جالی جادو گروں اور عاملوں پر ہمیشہ ہاتھ اس لیے ڈالا کہ اگر ہم ضعیف الاعتقادی اور اندھا دھن تقلید کو اس معاشرے سے ختم کرنے تو بھی اسی فیصد سریاچ کا پروگرام ایسے جالی عاملوں اور جھوٹے جادو گروں کے بارے میں ہے جو اصلی تو کیا جالی عامل بھی نہیں یہ پروگرام ایسے جادو گروں کے بارے میں ہے جنہیں جادو کرنا تو کیا شاید جادو لکھنا بھی نہیں آتا ہوگا آج کا سریام ایسے پیروں کے بارے میں ہے جن کا کوئی آستانہ تو دور کی بات کوئی ٹھکانہ بھی نہیں آج کا سریام کچھ چھپے ہوئے پورسرار عاملوں اور جادو گروں کی کھوج ہے کراچی کی دیواریں بری پڑی ہیں من پسند شادی کاروبار میں بندش ساس کو رام کرنا شوہر کو فرما بردار بنانا محبوب کو اپنے قدموں میں لانا ان سب دعووں کے ساتھ شہر بھر کی دیواروں پر ایسے ایسے بھاری بھر کم نام لکھے ہیں کہ جنہیں پڑھ کر ہی انسان پر حیبت تاری ہو جائے بیر سید دلاور شاہ، پرکاش بنگالی، تارہ مسیح، چندنی لال، آمل جیونداز، امہ حاجن بنگالل اور اس جیسے درجنوں ناموں نے پورے شہر کراچی کو گالا کریں ان جالی آملوں اور جادوگروں کو پکڑنا اس لیے بھی ناممکن ہے کہ یہ کسی سے ملتے نہیں دیواروں پر لکھے ہوئے ان کے نمبروں پر ہی سائل کی سبھی تفصیلات لے کر اسے اس کا ذائچہ بنا کر بتاتے ہیں اور پھر باقی کا سارا کام فون پر کیا جاتا ہے یہ نام نحاد آمل بیق وقت دو غلط کام کر رہے تھے ایک تو یہ کہ انہوں نے اپنی تشہیر کے لیے شہر کی ہر دیوار، ہر پل، ہر عمارت اور ہر مقام پر کالک پوتھ رکی تھی بے ربط اور بے پناہ وال چوکنگ نے شہر کراچی کا ہلیا ہی بگاڑ دیا ہے شہر کی خوبصورتی کے حوالے سے یہ اتنا ہی بڑا ایشو ہے جتنا کہ تجاوزات اور غیر قانونی تعمیرات اور یہ ایشو اتنی ہی توجہ اور اتنے ہی بڑے آپریشن کا حق دار بھی ہے جس کا شورو غوغہ ہم آج کل سن رہے ہیں شہر کا چہرہ بگاڑنے کے ساتھ ساتھ یہ جالی آمل پہلے سے ہی مسائل میں الجھے اور غموں کے مارے ہوئے سائلین کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں کیونکہ اولاں تو دیواروں پر اپنے جادو ٹونے اور عملیات کے اشتہارات لکھوانے والے یہ لوگ آمل تو کیا جالی آمل بھی نہیں اور دوسرا یہ کہ فون پر زائچہ بنانے کے بعد یہ لوگوں پر کالے علم اور صفلی عملیات کا اثر بتا کر انہیں ڈرا کر مختلف ہیلے بہانوں سے ان سے پیسے بٹورتے ہیں دیواروں پر ان کے بھاری بھر ناموں کے ساتھ صرف ان کے نمبرز لکھے ہوئے ہوتے ہیں جن پر یہ جلالی لہجے میں فون کرنے والے سے مخاطب ہوتے ہیں شہر کی شکل اور لوگوں کی زندگیاں مزید برباد کرنے والے ان اناسر تک پہنچنا ایک مشکل کام تھا جون دو ہزار سترہ میں سریعام کی ٹیم ان آملوں تک پہنچی تھی ان تک پہنچنے کے لیے سریعام کی ٹیم نے دو سے تین سال تک تگو دو کی تھی ہم نے تیہ کر رکھا تھا کہ ہماری ٹیم میں سے جیسے ہی کوئی شہر میں کسی کو آملوں کی وال چاکنگ کرتے ہوئے دیکھے گا وہ فل فور فون پر باقی لوگوں کو آگاہ کرے گا اور ہم اس پینٹر کے ذریعے اس جھوٹے آمل تک پہنچنے کی کوشش کریں گے جو صرف فون کے ذریعے لوگوں کو لوٹتا ہے اور کسی سے ملتا نہیں یہ فیصلہ کرنے کے مہینوں بعد ہمارے ایک ٹیم میمبر نے ہمیں فون پر بتایا کہ ایک شخص آملوں کی وال چاکنگ کر رہا ہے جیسے تھے اسی وقت وہاں پہنچ گئے کہانی لمبی ہے اور آپ میں سے بہت سے لوگ آج سے قریب ڈیر سال پہلے نشر ہونے والے اس پروگرام کو دیکھ بھی چکے ہوں گے سو مختصرا یہ کہ ہم نے پینٹر کو تھوڑا سا سمجھا کر اور تھوڑا سا ڈڑا کر اس بات پر قائل کر لیا کہ جب وہ اس شخص کو اپنی مزدوری دینے کے لیے بلائے گا جو اس سے دیواروں پر اپنا نام اور نمبر لکھواتا ہے ہم اسی وقت اسے پکڑ لیں گے اور ایسا ہی ہوا بہرحال جو شخص پکڑا گیا اس نے بھی اور پھر بعد میں اسے چھڑوانے کے لیے آنے والے نے بھی سریام میں اب تک آنے والے جھوٹوں میں اپنا ایک مقام بنایا آپ ذرا ان دونوں کو غور سے دیکھ لیجے اور ان کی شکلیں اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں کیونکہ پروگرام میں آگے چل کر کچھ بہت ہی دلچسپ چیزیں سامنے آنے والی ہیں میں پھر کہوں گا انہیں اچھی طرح سے دیکھ لیجے کیونکہ ہم تو دھوکہ کھا گئے تھے اور جب تک ہمیں حقیقت کا پتا چلا تب تک دیر ہو چکی تھے یہ بات پروگرام میں تھوڑا آگے چل کر آپ کو سمجھ میں آئے گی سو ڈیر برس پہلے تو ہم نے پینٹر کی مدد سے پینٹنگ کروانے والوں کو پکڑا تھا جس کے بعد کچھ مہینوں تک شہر میں جالی باباؤں اور جھوٹے جادوگروں کی وال چوکنگ ہونا تقریبا ختم ہو گئی تھی لیکن گزشتہ کچھ حرصے سے ان دھونگیوں نے ایک بار پھر شہر کی دیواروں کو کالا کرنا شروع کر دیا تھا اب انہوں نے پینٹر سے ملنا بھی چھوڑ دیا تھا یہ پینٹرز کو فون پر بتاتے کہ اسے دیواروں پر کیا نام اور کون سا نمبر لکھنا ہے اور اسے اس کا معافضہ منی ٹرانسفر سروس کے ذریعے بھیجوا دیا جاتا سو اب ان تک پہنچنا اور بھی مشکل ہو گیا تھا لیکن ہم شہر کو ان فریبیوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے تھے پہلے سے ہی اپنی زندگی کے مسائل سے تنگ لوگ ان دغابازوں کے ہاتھوں مزید الجنوں کا شکار ہو رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ گراچی شہر کو وال چوکنگ سے پاک کرنے کی ٹیم سریام کی رضاکارانہ مہم بھی عملی طور پر ناکام ہو رہی تھی ابھی ایک مہینہ ہی گزرا تھا کہ ٹیم سریام کے ہزاروں میمبرز نے مزار قائد سے کراچی یونیورسٹی تک دیواروں کو بےہودہ اشتہارات سے پاک کیا تھا لیکن صاف دیواریں تو وال چوکنگ کرنے والے پینٹرز کے لیے ایک نعمت تھی کیونکہ انہیں اپنی لکھائی کرنے کے لیے نئی نویلی دیوار ملدی ٹیم سریام نے شہر بھر سے وال چوکنگ کے خاتمے کی مہم چلانے کا سوچا لیکن پہلے اس خرابی کی جڑ تک پہنچنے اور اسے اکھارنے کا فیصلہ کیا اس مقصد کے لیے ہم نے کراچی پولیس چیف امیر شیخ صاحب سے معاونت کی درخواست کی آپ سب جانتے ہیں ہم پولیس کے سب سے بڑے ناقد ہیں لیکن امیر شیخ صاحب جیسے پولیس افسران اس ادارے کا مان ہے عوامی مسائل کے تدارک کے لیے جتنی لگن محنت اور دیانتداری سے ہم نے انہیں کام کرتے دیکھا اس کی مثال نہیں ملتی ان چھپے ہوئے اور پرسرار آملوں کی کھوج کے لیے یہ معاملہ انہوں نے اپنے ایک بہترین افسر سس پی سی آئیے نومان صدیقی کو ریفر کر دیا نومان صدیقی بھی ایک شاندار افسر ثابت ہوئے وہ کراچی میں انتہائی اہم عہدوں پر تائنات رہ چکے لیکن ٹیم سریعام کے ساتھ ہی ان کا پہلا انٹریکشن تھا اس آپریشن میں تقریباً سات روز ایس ایس پی نومان صدیقی اور ان کی ٹیم نے شبو روز کام کیا اس لیے کہ کراچی کے رہنے والوں کو ان فریبیوں کے ہاتھوں لٹنے سے بچایا جا سکے اور اس لیے بھی کہ شہر کا ہلیا بگاڑنے والے اپنے انجام کو پہنچے دیواروں پر اپنا نام اور نمبر لکھ کر لوگوں کو لوٹنے والے بے چہرہ نقلی آملین کو کھوجنا قطن آسان نہیں تھا لیکن ہم نے سی آئیے کی ٹیم کے ساتھ مل کر کام کا آغاز کیا ہم نے سب سے پہلے شہر بھر میں ہونے والی حالیہ وال چوکنگ پر مشتمل ایک فہرست مرتب کی پیر دلاور شاہ، رستم بنگالی، آمل جیون داس، کرشنا بنگالی اور ایسے ہی آملین اور جادوگروں کے فرضی ناموں کے ساتھ ساتھ کمزور جسم کو موٹا کرنے والی ایک دوا بیچنے والوں نے بھی دیواروں پر لکھ لکھ کر اندھیر مچا رکھا تھا ٹیم سریام کی دو نمائندوں نے دی ایس پی سی آئیے عثمان صاحب کے دفتر میں بیٹھ کر ان آملین کو نمبر بدل بدل کر فون کرنا شروع کیا جیسا کہ ہمیں پہلے بھی اندازہ تھا ان سب فرضی، نقلی اور جالی آملوں نے ہماری نمائندگان کو یہی بتایا کہ وہ کراچی میں نہیں ہیں یہ فراڈیے ایسے دور دراز علاقے کا ذکر کرتے جہاں جانے کا سائل سوچ بھی نہیں سکتا اور مجبور ہو کر وہ فون پر ہی اپنے دکھوں کا مداوا کرنے کی درخواست نام، والدہ کا نام اور ایسی ہی دوسری تفصیلات لے کر ذائچہ بنانے کا کہتے اور ذائچے کے لیے وہ فون میں ایزی لوڈ کروانے کا کہتے جو کوئی انہیں ایزی لوڈ کروا دیتا انہیں اندازہ ہو جاتا منگوانے کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا